مزاہرات سال بر آ کر یہاں پر پڑا علم حاصل کیا اور سال کے آخر میں امتحانات دیئے امتحانات کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے سامنے رکھی ہے تو میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر جو طلبہ آ کر علمی مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو غور سے سنیں یہاں پر ہر کوئی کیا ہے بہت محنت کیا ہے یہاں آپ لوگوں کے سامنے آنے کے لئے ایسے نہیں کہ کچھ پیپر لیا آ کر پڑھ کر سنا دیئے اس کے پیچھے ان لوگوں کے اساتیزہ اور ان کے والدیں اور خود ان طلبہ کی بہت ساری محنت لگی ہوئی ہے یہاں پر آ کر طلبہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر گروپ بندی ہو کر باتیں چل رہی ہیں یہاں پر گروپ میں باتیں چل رہی ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کا مظاہرہ دیکھنے کے لئے آیا ہوں میرا بچہ یہاں پر کیا پڑھ رہا ہے کیا کوشش کی ہے اس نے کیا سنا رہا ہے وہ سنوں تو صرف اس طلبہ اس طالب علم کے سرپرست کی ذمہ داری میں ہے جب وہ طالب علم سنا رہا ہے تو صرف اس کے والدیں سنیں ایسی بات نہیں ہے آپ تمام لوگ اس کو سنیں کیونکہ جب آپ کے بچے کی باری آئے گی تو وہ لوگ بھی خاموش بٹھیں گے اگر آپ لوگ خاموش نہیں بٹھیں گے تو ہر پیرنٹ سے ہی کریں گے کہ میرا بچہ جب پڑھ رہا ہے میں خاموشی سے سنوں گا اور جب دوسرے طلبہ آ کر پڑھ رہے ہوں گے اس وقت میں باتیں کرتا رہوں گا اس سے کیا ہے خود بچوں کی حمد افضائی نہیں ہوگی بچے جو کانفین کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے جاؤں گا اور جوش کے ساتھ کچھ پیش کروں گا سب لوگ مجھے غور سے سنیں گے سننے کے بعد میری تعریفیں کریں گے اور میری جو باتیں بتانے جا رہا ہوں اس کو سن کر ان پر عمل بھی کریں گے یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ کر خود بچوں کا جوش تھنڈا پڑ رہا ہے تو لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے آجیزانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان طلبہ کو غور سے سنیں باتیں کرنا چھوڑ دیں باتیں کرنے کے لئے آپ کے پاس پوری لائف پڑھی گئے جیسے ہی جلسہ ختم ہو جائے گا آپ لوگ باتیں کریں آپ کو کوئی روٹنے والا نہیں ہے اس وقت ایک تو یہ مسجد کے عدب کے خلاف ہے کہ یہاں پر آ کر آپ غیر ضروری باتیں کریں مجلس کے اندر جب ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں کچھ علمی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں فرشتے پپنے پر بچھائے رہتے ہیں اور فرشتے ان کے حق میں دعائے کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ آ کر ایسی مجلسوں میں باتیں کرتے رہیں گے اور جو باتیں علمی باتیں ہو رہی ہیں اس کو نظرانداز کریں گے دینے کے بجے ہمیں بدعا نہ دے دے جب فرشتہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت اچھے سے خبول کرتا ہے اسی طرح اگر وہ فرشتہ بدعا دے دے گا تو ہماری زندگی ہی برباد ہو جائے گی لہٰذا سب سے پہلے آپ لوگ مسجد کا احترام کریں مسجد کا عدب کریں مسجد کے عدب کا خیال رکھیں کہ یہاں پر غیر ضروری باتیں نہ ہو اور جو علمی مجلس دینی مجلس یہاں پر چل رہی ہے ہر بچہ کیا ہے یہاں پر دینی باتیں بتا رہا ہے کوئی سوروں کی تلاوت کر رہا ہے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خُرِعَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْشِتُوا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے ایسے وقت میں آپ غور سے سنو اپنے کانوں کو لگا دو کہا اپنے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں قرآن کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی رہے ایسی بات نہیں ہے پوری طرح توجہ آپ کی اس طرف ہونی چاہیے جہاں پر قرآن کی آواز آ رہی ہے اس کا فیدہ کیا ہوگا لَحَلَّكُمْ تُرْحَمُوا ہو سکتا ہے صرف آپ کی یہ سمعات ہو سکتا ہے آپ کا سننہ آپ پر رحم کا باعث بن جائے صرف آپ کے سننے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ پر رحم کر کے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے تو لہٰذا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا بچے آ کر آپ لوگوں کے سامنے اتنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ٹھیک سے بات کرنا نہیں جانتے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر قرآن کی آیتیں پڑ رہے ہیں سورے پڑ رہے ہیں دعائیں پڑ رہے ہیں احادیث پیش کر رہے ہیں اتنی پیاری آواز زبان سے اتنے پیارے آواز سے وہ لوگ پڑ رہے ہیں وہی اگر یہ بچے گانے گائیں یا کچھ اور چیزیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ غور سے سنیں گے غور سے سنیں گے اسکول وغیرہ میں آنی ورڈے ہوتا ہے وہاں پر گانے بجانے ڈینسر ہوتا ہے وہاں پر ہماری پوری توجہ بچوں کی طرف ہوتی ہے کیوں یہ گناہ کی طرف ہم لوگ پوری توجہ دے رہے ہیں لیکن جہاں پر نیکی کی بات ہے وہاں پر ہم لوگ لا پروہ ہی برت رہے ہیں جس مجلس میں جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہاں پر ہم پوری دلچسپی دکھا کر جاتے ہیں اور پورے جوش کے ساتھ جاتے ہیں اور پورے اتوینان کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر سنتے ہیں لیکن جس مجلس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی ہے ہم پر رحم کا باعث ہے جو مجلس اس مجلس میں آ کر ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی افسوس شرم کی بات ہے ہمارے لئے تو لہٰذا میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلے مسجد کے عدب کا خیال کریں پھر یہ آپ کے بچے جو آپ لوگوں کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی زبان میں یہ توتلی زبان میں جو آپ لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا رہے ہیں انہیں غور سے سنیے اس سے کیا ہے خود آپ کے بچوں کی ہمت و افضائی ہوگی کل یہ بچے اور آگے بڑھیں گے اور جوش دکھائیں گے اور جذبہ دکھائیں گے اور دینی کام کرتے رہیں گے یہی پر آگر آپ لوگ ان کے جذبے کو کچل دیں گے تو آگے یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ یہی سوچ bottles کہ میں جہاں بھی کام کرنے جاؤں گا یہاں پر ہمت و افضائی نہیں ہوگی نہ میرے گھر والے ہمت و افضائی کریں گے تو بچوں کے حمد افضائی کا سبب بنیئے بچوں کے دل توڑنے کا سبب مت بنیئے تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی آپ لوگوں کے سامنے تو الحمدللہ یہاں پر لڑکیوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے توہید شیر کاخید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کہنے کو خبول فرمائے اور ان سے کیا ہے دین کا مزید کام لیتا رہے تاکہ فیوچر میں دین کی دائیا بن جائیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے والی اور اپنے گھروں کو اور اپنے ماہوں کی اصلاح کرنے والی بن جائیں تو یہ تھی اس اجلاس کی پہلی کری اور یہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے لڑکوں کا مظاہرہ ہوگا علمی مظاہرہ ہوگا یہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ سوروں کی تلاوت کریں گے اخیدے سے متعلق کچھ باتیں بتائیں گے اسی طرح کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے بتائیں گے اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ بچوں نے جو سال بھر محنت کی ہے اس کے امتحانات ہوئے اس میں جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے انشاءاللہ ان کے درمیان انامہ تقسیم کیے جائیں گے اسی طرح اس سال جن طلبہ نے ناظرہ قرآن تکمیل کیا ہے ان کو سنت دی جائے گے اور انہیں انام سے بھی نواز آ جائے گا پھر صدر صاحب کا خطاب ہوگا بس یہ دیر دو گھنٹے کی یہ مجلس ہے آپ پورے اکمینان کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ آپ کا یہ دیر دو گھنٹہ کیا ہے آپ کی خیامت صدر دے گا انشاءاللہ تو اس اجلاس کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں محمد ابراہیم بن عبدالحکیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے سورة الفیامہ کی تلاوت فرمائیں گے محمد ابراہیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولکن كذب وتبلہ ثم ذہب الى اہلہ يتمطہ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا احساب الانسان ان يطرق سدا الم يكن ذفتا من منینا ثم كان علقا فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والانثا اليس ذالک بقادر على ان يحیی الموتا جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ انہوں نے سورة الفیامہ کے آخری رقوعی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی ہے اس کے بعد میں محمد یوسف بن محمد عیاس کو دعوت دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے سورة الاخلاص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھ کر سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بلغو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ السومد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکل لہو بکو وان احد اس کے برابر کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ انہوں نے سورة الاخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعویٰ تعالیٰ ہم سب کو خوران مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میں عبد الرحمن بن منظر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے ارکان اسلام سے مطالع کچھ باتیں رکھیں گے اسلام علیکم وحمد اللہ برکاتہ ہو میرے پیارے دوستو میں آپ کے سامنے اسلام کے پاچھرکان پیش کرنے چاہ رہا ہوں بھیلا کلی مائے توہیت دوسرا سلاح نماز تیسرا سگا تینا چودہ رمسان کے روزے رکھنا پانچوہ حج کرنا چزا کرنا ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے بھی نہیں کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں چھوٹے بات کرنا بھی نہیں آتا وہ آپ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ اگر اسی طرح خاموشی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل میں اور حمد آئیں گی آگے اور جوش اور جزبین کے ساتھ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے اس کے بعد میں فہد احمد قریشی بن شکیل قریشی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزید کی آدھا پابلوں کے سامنے پیش کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے مسجید کے آدھا پیش کرنا چاہتا ہوں پہلا مسجید میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑے بسم اللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ اللہ مفتہ لیا ابو ابا رحمتک دوسرا ہمیشہ مسجید میں ڈائیہ پر رکھ کر داخل ہو تیسرا مسجید میں داخل ہو کر دورہ کا تیت المسجید پڑے چودہ مسجید میں خرید وفق کرنا سخت منا ہے پانچہ کچھا پیاز اور رسن کھا کر مسجید میں داخل نہ ہو چھٹا مسجید میں بلند آواز نہ کریں ساتھ ہاں مسجید سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑے بسم اللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ اللہمہ انی اللہمہ انی اصلکا من فضلک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ امہ نے آپ کے سامنے مسجید کے آداب بیان کی ہیں تو ہمیں اسے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب کا خیال رکھے اور انہوں نے جو بھی دمی تعلیم دی ہے اس کا عمر کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد میں عبد الماجید بن عبد الواہد کو دعوت دیتا ہوں یہ قرآن ماجید کی دعوت کے آداب آپ دون کے سامنے پڑھ کر سنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام لرسول کرم امہ بعد میں آج آپ لوگوں کے سامنے قرآن ماجید پڑھنے کے آداب پیش کرنا چاہوں گا پہلا قرآن کی تلاوت با ودو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے دوسرا قرآن کی تلاوت کے لیے پور سکن ماغل اور منصف وقت اور جگہ کا انتخاب کرنا بہتر ہے تیسرا تلاوت قرآن کا آگاز اعود باللہ من الشیطان الرجیم سے کرنا چاہیے چوتا تلاوت میں تجوید کی پابندی ضروری ہے پانچوہ قرآن کی جتے حصہ یاد ہیں ان کی تلاوت کی پابندی کریں پانچوہ قرآن کی حفاظت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہمارے سامنے رکھے ہیں تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ کر جب بھی ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں ان آداب کا خیال رکھیں اس کے بعد میں سید امیر بن سید مبصر کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے سورت اتیم کی تلاوت کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر بن سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وتورسینین و هذا البلد اللہ مین لقد قلق الانسان في احسن تقویم ثم رددنا ہوا اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمِنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَ مِلْحَا كِمِينَ رزاک اللہ خیر ماشاءاللہ انہوں نے آپ کے سامنے سورة التین کی تلاوت کی اللہ تبارو تعالی انہیں مزید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ انہوں نے ہمہ پارا حفظ کر لیا ہے اللہ تعالی انہیں مزید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میں عبدالعہد خریشی بن شکیل خریشی کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں النبی حریدہ تعالی عزی اللہ عنہ خال خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرو الہ من ہوا اسفرہ منکو ولا تمزلو الہ من ہوا فو خاکم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی تب دیکھو جو دنیا کے مال اور ازباب کے لحاظ سے تم سے نیتیا ہو اور ان کی تب مد دیکھو جو دنیا کے مال اور دولت میں تم سے اوپر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ انہوں نے جو آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑی ہے یہ حدیث ایک انسان کو خنات پسندی کی طرف دعوت دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اس حدیث پر عمل کر لے گا اس حدیث کے مطابق اپنی سوچ بدل لے گا تو انشاءاللہ وہ کہہ کبھی اللہ کا نافرمان اور ناشکرہ نہیں بنے گا بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کی شکر گزاری کرتا رہے گا تو لہٰذا ہمیں سے ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سنائی ہمیں بتائی ہے کہ مال و دولت کے حساب سے جو تم میں سے نیچے ہے تم میں سے کم ہے اس کی طرف تم دیکھتے رہو تاکہ تم کو اپنی اللہ نے تمہیں جو نعمت دیا ہے اس کا اندازہ ہوتا رہے اگر تم لوگ اپنے سے اوپر والوں کی طرف اپنے سے زیادہ مال والے کی طرف دیکھتے رہو گے تو تمہارے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا اس لئے تم لوگ اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھتے رہو اس کے بعد میں سید عبداللہ محمد عبراہیم شریف بھی نقبر شریف کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے ارکان ایمان سے مطالق کچھ کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے چھ ارکان ایمان بیش کڑنے جا رہا ہوں پہلا اللہ پر ایمان لانا دوسرا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا تیسرا اس کے کتابوں پر ایمان لانا چھوٹا اس کے رسولوں پر ایمان لانا پانچوا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا چھٹا خیامت کے دن پر ایمان لانا اسلام علیکم ماشاءاللہ انہوں نے بھی آپ کے سامنے ارکان ایمان بتائے ہیں اس کے بعد میں سید عبداللہ بن سید منزیر کو دعوت دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے کلمہ تیبہ اور اس کے شروع بیان کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد میں آجاتے لوگوں کے سامنے کلمہ تیبہ اور اس کے شروع کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کلمہ تیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود بررخ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کلمہ کا مطلب ہے اللہ ہی معبود بررخ ہے اور لوگ جنہیں بھی معبود مانتے ہیں وہ سب باطل اور جھوٹے ہیں کلمہ تیبہ کے شروع پہلا علم اس کلمہ تیبہ کے معنی اور مفہوم کو جاننا دوسرا یقین کلمہ تیبہ کے معنی اور مفہوم پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف ہر طرح کے شخ و شبہت کو دور کر دیں تیسرا خبول یہ کلمہ جس چیز کا تخاظہ کرتا ہے اسے دل اور زبان سے اخرار کرنا چوہتا اخلاص ہمارے ہر عامال کو شرک سے پاک رکھنا پانچوہ انقیاد متع ہونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک معمن ایک آدمی جب تک معمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو اس کلمہ کے تابعی نہ کر دیں چھٹوہ صدق جو جھوٹ کی زد ہے اسے صدق دل کے ساتھ اخرار کرنا ساتوہ ساتوہ محبت اس کلمہ تیبہ سے محبت کرنا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق حنایت فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ انہوں نے کلمہ تیبہ اور اس کے شروعات آپ کے سامنے رکھے ہیں تو ہم سب کو ان شروعات کا خیال رکھے اس کلمہ کے جو بھی آداب ہیں جو بھی شروعات ہیں ان کو اپنے دل میں رکھ کر اس کے مطابق اپنے اپنی عمل کو ڈھالنا چاہیے اس کے بعد میں عرفان بن علاہ الدین کو دعوت دیتا ہوں آپ کے سامنے راستے کے آداب پیش کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے راستے کے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں راستے میں درمی یعنی چال چلنا چاہیے دوسرا مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچے رکھ کر چلنا چاہیے تیسرا راستے میں تکلیف دان چیز ہو تو ہٹانا مسنون ہے اگر آپ کے پاس ضرور من چیز ہے تو مدد کریں راستے میں آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنا مسنون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ تھے راستے کے آداب جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں ہیں تو لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا راستے پر چلنا جیسا کہ ضروری ہے اسی طرح ان آداب کو اگر ہم لوگ خیال کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ ثواب سے بھی محروم نہیں ہوں گے اس کے بعد میں محمد حسین بن محمد عیاس کو دعوت دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے سورة الدوحہ کی تلاوت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحہ واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما خلا وللآخرة خیر لک من الأولا ولسوف يعطيك ربک فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث ماشاءاللہ انہوں نے آپ کے سامنے سورة الدوحہ کی تلاوت بڑے ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی تجوید کا خیال کرتے ہوئے کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تجوید کو مزید بہتر بنائے اور آپ کو مزید سورتیں حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میں عمر بن نور الحسن کو دعوت دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے آیت القرصی پڑھ کر سنائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نو له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عیده وما خلفهم ولا يحیطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسيع قرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حجزه ما وهو العلیج العظیم زباق اللہ خیر ماشاءاللہ انہوں نے آپ کے سامنے آیت القرصی پڑھی یہ ایسی آیت ہے جس کا یاد رکنا ہم میں سے ہر جئے کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ آیت ہمیں شیطان کے ہر شر سے حفاظت کرتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات کا بھی ذکر ہے اس کے بعد میں محمد عمر بن محمد ناصر کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے صبح شام کے حذکار پڑھ کر سنائیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ما آپ کے سامنے صبح شام کے دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا إله إلا هو الهی القیوم لا تاقزه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في العرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عیدیهم وما قلفهم ولا يهیتونا بشیء من علمه إلا بما شاء وسيكون سیه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله اهد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عووظ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسخ إذا بخد ومن شر نفاسات في الأخد ومن شر حاسد إذا هسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عووظ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر مرد息 ومن شر مردی ومن شر مردی ربی اعوذ بک من عذاب في النار وعذاب في القرب اللہم بک اصبحنا وبک امسينا وبک نحیا وبک نموت ویليک المصیر اللہم عنت ربی لا الہ الا انتا قلقتنی وعن عبدک وعن على اہدک ووعدك ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وعبو لک بنعمتک وعلي عبو بذنبی فاغفر لي فانه لا يقفر الظنوب الا انت اللہم انی اصبحت اشهدک واشهد هملتا عرش وملائکتک وجمیع قلق انک انت اللہ لا الہ الا انت واہدک لا شريک لک وعن محمدن عبدک ورسولک اللہم ما عصبه بی من نعمة او باہد من قلقك فمنک واہدک لا شريک لک فلك الهمد ولك الشكر اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمئی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم عمی اعوذ بک من الكفر والفقر واعوذ بک من عذاب الخبر لا الہ الا انت بسم اللہ الَّذی لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْعٌ فِي الْأَرْبِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَزْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَدِيمُ يَا هَيُّوا يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْسُ وَاسْتِلِيْنِي شَهْنِي كُلَّهِ وَلَا تَكِذْنِي لَا نَفْسِي طَعْفَةَ عَعْيًا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قل ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری صبح و شام کی دعائیں آپ لوگ کے سامنے پڑھ کر سنائیں غلطیاں تو کی لیکن اتنا چھوٹا بچہ آپ لوگ کے سامنے اتنی ساری دعائیں اور اتنی حمد کے ساتھ جو سنا رہا ہے یہی بہت بڑی بات ہے الحمدللہ انہیں یہ ساری دعائیں بہت اچھے سے یاد ہیں بس شاید در غالب آگیا اس لئے کہہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھیں اس کے بعد میں امان اللہ خان بن حمید اللہ خان کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے پڑھو سیوں کے کیا حقوق اسلام میں ہیں وہ بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے پڑھو سیوں کے حقوق پیش کرنے جا رہا ہوں اسلام میں پڑھو سیوں کا بھی بڑا حق ہے جس کا عدا کرنا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا عملی سبوت ہے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے پڑھو سیوں کا ذکر ایک جگہ کیا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ رشتے دار پڑھو سی اور اجنبی پڑھو سی اور پہلے کے پڑھو سی کے ساتھ نیکی کرو رشتے دار پڑھو سی اگر رشتے دار ہو تو وہ دوہنے حسنے سلوک کا مستحق ہے پڑھو سی کی عزت ایمان کا جز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خسم وہ مومن نہیں صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کا پڑھو سی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو بخاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑھو سیوں کے ساتھ حسنے سلوک کی ہمیشہ تعقید کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ ایسی وراثت میں بھی شریک تہرہ دیں گے بخاری و مسلم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھو سیوں کے حقوق عدا کرنے کی توفیق دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشا اللہ سامین آپ نے پڑھو سیوں کے حقوق کیا ہیں یہ آپ نے سنا تو ہمیں سہادے کے لئے ضروری ہے کہ ان حقوق کو جان کر ان پر عمل کریں اس کے بعد میں نرزہ آدنان بھی نرزہ آمان اللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے سواری کی دعا پڑھ کر سنایں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کے سامنے سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھنے جا رہا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر رغانہ ہونے کے لئے اپنی سواری پر ہو جاتے تو تین مرتبہ ہوا ہو کہ برکاتہ ہے اور یہ دوہ پڑھتے سبحانہ اللہزی سقر لنا هذا وما کن لہو مقرنین و انہ الہ ربنا لمنقلبون اللہم انہ نسألکا في سفرنا هذا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الامل ومن الامل ما ترضہ اللہم حوو انہ لین سفرنا هذا وطلئن نبعدہ اللہم انتا الشاہب في السفر والقليفة في اللقل اللہم ان یوز بکم یو وعساء السفر وقابت المنزر وصور المنقلب في المال والاہل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لہ، سوڑے سکتے ہیں نمیstanden جمع میں جไہر دائیں جمع میں جگل میں لے جب کس pouvez اس کا تحب ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین الحمدللہ آپ نے لڑکوں کا اپنا اچھا علمی مظاہرہ دیکھا ابھی بہت سارے طلبہ باخی ہیں انشاءاللہ ان کا مظاہرہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مغرب کی نماز کے وقت ہوا چلا ہے لہٰذا آپ تمام سے گزاری شیئے وضو اور ضروریات سے فارغ ہو کر نماز کے لئے آ جائیں انشاءاللہ نماز کے فوری سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر سے یہ اجلاس شروع ہوگا آپ تمام سے گزاری شیئے جل سے جلد وضو اور ضروریات سے فارغ